اسلام علیکم فوڈیز ویلکم بیک ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں فوڈیز ویدکسہ آپ نے بہت ہی چکن نگٹ کی ریسپیز دیکھی ہیں لیکن ایسی ریسپی آپ پہلی بار دیکھیں گے یہ بچوں کے لنچ بوکس کے لیے اور رمضان میں افتار کے لیے بہت ہی اچھی آئٹم ہے بنانا شروع کرتے ہیں میں نے آپ کے جی بون لیس چکن لیا ہے اسے ہم بوائل کریں گے لیکن بوائل کرنے کے لیے میں نے لیا ہے ون کپ دودھ اور ون کپ ہی میں ایڈ کروں گی اس میں پانی جب اس میں بوائل آ جائے گا تو آپ اس میں چکن کو ایڈ کر دیں اور اسے صرف چار منٹ تک بوائل کریں اتنے میں ہمارا چکن سکسٹی پرسنٹ تک رکھ ہو جائے گا چار منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں سے چکن کو نکال لیں گے اور نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ہم بوائل چکن کو اچھی طرح سے چوب کریں گے اسے چوپر میں ایڈ کریں اور آپ نے اسے بہت باریک چوب کرنا ہے چکن چوب ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ بہت ہی فائن چوب ہوا ہے ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے جو کس کس ک subir 1 compartment 1 کچ نہیں güzel 1 کچ Resp intimacy 1 کچ کمن سپال 1 کچ سپ Swed 1 کچ Parliament 1 کچ کپ کی 1 کچ کچک شیiciary 1 کچی سپال 1 کچی س stimulus ٹوان ٹی سپون ہی میں آٹ کروں گی سویا سوس اب ہم انہیں دوبارہ چوب کریں گے یہاں تک کہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں اب آپ اس طرح کا کوئی بھی کوگی کٹر لے سکتے ہیں میں ہارڈ چپ کٹر یوز کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی کے کوئی بھی کٹر لے سکتے ہیں اب ہم اس میں چکن کو اچھی طرح سے دبائیں گے چکن کو فنگرز کی مدد سے دباتے ہوئے اچھی طرح سے شیپ دیں اسے دونوں سائٹ سے دباتے ہوئے شیپ دیں آخر میں اسے باہر کی طرف پریس کریں یہ دیکھیں ہمارا پروپر شیپ کا نگٹس تیار ہے میں نے اسی طرح ہی یہ سب نگٹس بنا لی ہیں میں بریڈ کرمز میں ایک چھٹکی نمک ایڈ کروں گی اور بلکل تھوڑا سا ہی میں ایڈ کروں گی بلیک پیپر کوٹنگ میں بھی سپائسیز ایڈ کریں تاکہ کوٹنگ پھکی نہ ہو اب میں نے ایک انڈے میں ایک چمچ دودھ ایڈ کیا اور اسے اچھے سے پھینٹ لیا ہے اب ہم نگٹس کو پہلے انڈے میں دپ کریں گے اور پھر بریڈ کرمز میں کوٹ کریں گے اگر آپ اسے بہت اچھے سے پریس کرتے ہوئے بنائیں گے تو کوٹنگ کے وقت یہ بلکل بھی ٹوٹے گا نہیں یہ دیکھیں بلکل پروپر شیپ ہے ایک طرح ہی باقی نگٹس کو بھی کوٹ کر لیں آپ اسے دو ہفتوں کے لئے پریس کر سکتے ہیں آئل گرم ہو چکا ہے اب میں ان میں نگٹس آئٹ کروں گی آپ اپنی کرائی کے مطابق اس میں نگٹس آئٹ کریں اسے اوورلوڈ مت کریں اسے ایک سائٹ سے گورڈن ہونے کے بعد ہی پلٹیں نگٹس پرائے ہو چکے ہیں انہیں ٹیشو پر پر نکال لیں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں یہ باہر سے بہت ہی کرسپی اور اندر سے جوسی ہیں میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں یہ بہت ہی مزیدار ہے امید ہے کہ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھائنکیو